مجھے منظور کیا اور تصدیق فرمایا کیوں امبا جن بسند آئے آپ کو ایگریمنٹ ٹھیک ہے بیٹے اللہ تمہیں کامیاب کرے آپ کو خوشی نہیں ہوئی بیٹے تمہیں ترقی کرتے دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی اور آپ کو امی جن بیٹے یہ کاروپاری باتیں ہیں تم لوگ جانو مجھے تو اس دن سب سے زیادہ خوشی ہوگی جس دن بہو بیگم کی گودھری ہوگی میرے آنگمی میرا ایک چاند سا پوتا کھیلتا ہوگا کلی جی کی بل کو لیٹسٹ دوا آئی ہے روزانہ تین مرتبہ خلے دے کرو مہینے بھر میں ریزلٹ معلوم ہو جائے گا صرف ایک مرینے میں میں سال بھر میں بچہ ہونے کی گارنٹی دیتیوں اوہ کانگریجولیشنز یوسف تم فرن جاؤ اور یہ دوا بھاوی کو کھلاو جاؤ واہ میڈم واہ کیا ایکٹنگ کی ہے ڈکٹر کی یہ دوا کھا کر اگر وہ بانچ نہ بھی ہو تو بانچ ہو جائے گی سالما سالما اوہ میری پیاری سالما چھوڑیے بھی اللہ اگر امی اببا جانے دیکھ لیا تو دیکھ لیا تو کیا آج ہم بہت خوش ہے سالما ایسی کیا بات ہے انشاءاللہ اب ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے امی جان اور اببا جان کے عرضو پوری ہو جائے گی وہ دادار دادی جان بن جائیں گے یہ دکھو سالما ڈکٹر نے ایک مہنی کی دوا دیئے اسے روز پابندی سے کھا نا سمجھی خلالا آو نا چھوڑیے نا آو نا شکر ہے بنا ختم ہو گئی بہت کر بھی ہے مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہوگا سمجھی آہا پیو 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 آہا شاوش اچھے بچے آہا اچھے نا معاینا کر لیا آپ نے جی ہاں میں نے ساری میڈیکل ریپورٹیں بھی پڑھ لی ہیں اور اچھی طرح موائنا بھی کر لیا ہے مجھے افسوس سے آپ کی بہو بیگم کا بیمانہ بن سکیں گے لیکن ڈکٹر نے دکھا دیکھنا جی ہاں میں سمجھی تھی کوئی بیماری ہوگی لیکن تم کیا سوچتا سوچ رہا ہوں یوسف کا کاروبار بڑا جمع ہوا کاروبار ہے کتنا سال کا اسٹیبلشمنٹ ہوگا پچاس سال فیفٹی یورز بھائی جو فیفٹی یورز تم تو ہنڈرڈ یورز میں بھی اتنا بڑا بزنس نہیں بنا سکتا کیوں نہیں بنا سکتا ہمارا باس بہت انکلیجنٹ ہے دنیا میں شرف دو دماغ ہیں ایک شیطان کا ایک ہمارے باس کا موسیقی